کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ان دونوں میں سے کاشیس کا لانگ ویر وائٹ جل لائنر کونسا ہے نہیں نا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایسا وائٹ جل لائنر جو آپ کی پوکٹ پہ تو پڑے گا بلکل ہلکا لیکن کام میں ہے بلکل دبنگ کاشیس کے وائٹ جل لائنر کی طرح بس پھر ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور اپنے بہت سارے پیسے بچا لیں ہائی دیر گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل لائے ہوپا بلکل فٹ این فائن ہوں گی کیا آپ کو بھی کاشیس کا وائٹ جل لائنر زیادہ ایٹریکٹ کرتا ہے کیا آپ کو بھی وہ وائٹ سی وارٹر لائنر بہت اچھی لگتی ہے پر آپ کی پوکٹ اتنا اجازت نہیں دیتی کہ آپ دو ہزار روپے کا ایک وائٹ جل لائنر بائک کریں یا پھر آپ کو ویسٹ آف منی لگتا ہے اتنا پیسہ لگانا ایک وائٹ جل لائنر پر اگر ایسا آپ کو لگتا ہے تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہے اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیوں ایک ایسا وائٹ جل لائنر جو کہ ہے بلکل جیب پہ بھلکا لیکن کام میں بھاری تو جی ہاں میرے پاس ہے یہاں پہ مس روس کا وائٹ جل لائنر جو کہ بلکل کام کرتا ہے کاشیس کے لونگ ویر وائٹ جل لائنر کی طرح دونوں کے برائز میں زمینوں آسمان کا فرق ہے ایک تو ہے بہ مشکل پچاس یا سو روپے کا دوسرا ہے دو ہزار کا ویڈ دیلیوری چارجز میں کاشیس کے لونگ ویر وائٹ جل لائنر کا ریویو آلیڈی اپنے چینل پہ کر چکی ہوں جہاں آپ اس کے ووٹر پروف ٹیسٹ سے لے کے اس کے ٹرانسفر پروف ٹیسٹ تک کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو چینل ان دونوں کی کوئنٹیٹی کی بات کی جائے تو مس روس کے اندر آپ کو تھوڑی سی زیادہ کوئنٹیٹی ملتی ہے ان دونوں کے کانٹینر تقریباً سیم ہی ہیں لیکن کاشیس کا کانٹینر میٹ فرش گلاس کے ساتھ بنایا گیا ہے جبکہ مس روس کی جو کانٹینر ہے وہ ہے پلاسٹک کی کیک لائنر کی طرح میں ایسے کروں گی ون بائی ون سویچ میں نے اپنے آئس پہ بھی اس کا ڈیمو کیا ہے ویڈیو کو اند تک دیکھے گا اب آپ کو چاہیے کوئی بھی لائنر پرش اس کی ٹپ کے ساتھ ہمیشہ لگایا جاتا ہے وائیڈ جیل لائنر اپنے ووٹر لائن پہ تو اب ہمیشہ لائنر ٹپ یوز اب آپ کو ان دونوں کی ہی پگمنٹ کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے سیمیلئر ہیں دونوں کی پرائز میں کافی فرق ہے لیکن ان کے پگمنٹس میں کوئی فرق نہیں ہے میں یہاں پہ چیپ پرڈکٹ بلکل بھی پروموٹ نہیں کر رہی لیکن جو گلز اس کو فوڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے یہ ایک ہلپ فیڈیو بن جائے گی تو اب ہم میس روز کے وائیڈ جیل لائنر کو سویچ کریں گے میں نے دونوں کی برابر کوئنٹیٹی لی ہے تو پھر یہ دیکھیں اب ان کے پگمنٹس کبھی کبھی ہم چیپ پرڈکٹ سے بھی مہنگے پرڈکٹس والے ریزلٹس لے سکتے ہیں بس ہمیں انہیں یوز کرنا آنا چاہیے اب یہ آپ کے سامنے ان دونوں کے پگمنٹس ہیں جو کہ تقریباً سیم سیم ہیں اور دونوں کے دونوں وائٹ اور وہ بہت ہی کلیر وائٹ ہیں اب ان کی لاسٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا سٹیک کرتی ہے آپ کی آئیز میں کاشیز کا لونگ ویر وائٹ جیل لائنر تب تک آپ کی آنکھوں سے نہیں اٹھتا جب تک آپ اس کو خود نہیں ہٹاتی جبکہ مس روز جو ہے آپ کی آنکھوں میں ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک ٹکا رہے گا اور یہ دونوں کے دونوں ہی وارٹر بروف اور ٹرانسفر بروف ہیں اگر آپ کو کلر فور لائنرز بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے ایک دیٹیل ریویو کیا ہے مس روز کے لائنرز کا آپ میرے یوٹیوب پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو مس روز کا یہ وائٹ جیل لائنر میں نے دراز سے بائی کیا ہے اور کاشیز کا وائٹ جیل لائنر میں نے ان کی ویف سائٹ سے بائی کیا ہے مس روز کے وائٹ جیل لائنر کو جب آپ اپنے وارٹر لائن پہ لگاتے ہو تو تھوڑا سا ہیوی فیل ہوتا ہے جبکہ کاشیز کا وائٹ جیل لائنر جب اپنے ووٹر لائن پہ لگاتے ہو تو بلکل بھی ہیوی فیل نہیں ہوتا لیکن مس روز کا وائٹ جیل لائنر صرف ایک دو سیکنڈ کے لیے ہیوی فیل ہوتا ہے اس کے بعد یہ بلکل ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ان دونوں کی کوالیٹی میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن ان کے ورگ میں بلکل بھی فرق نہیں ہے اب یہ دونوں آئی لائنر میں آپ کو آئیس میں لگا کے دکھاتے ہوں پلیز میرے ایب روز کو اگنور کیجئے گا میں نے کب سے نئی بنوائے اور یہ دوسرے وائٹ پینسلز وائٹ جیل لائنرز ایکوہ کلرز کی طرح نہیں ہے کہ جو ہٹ جائے یہ لونگ لاسٹنگ ہے یہ آپ کے آئیس میں ٹکا رہے گا کہیں بھی نہیں اٹے گا اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئیے ہیلفور رہیے تو لائک کیجئے گا چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اللہ حافظ